مرسلین وعلیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین اولیاء دکن میں عدیم المرتبت شخصیت جن کا مزار انور حیدرباد دکن تولی جوکی کے علاقے میں موجود ہیں حضرت سید حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ آپ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے اولاد امجاد میں سے یعنی آپ کے پشت میں پیدا ہونے والے اللہ کے نیک بندے اور ولی ہیں حضرت حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب چھے واسطوں سے حضرت سیدنا بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے آپ کا نام حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ ہے اور لقب کے متعلق تاریخ گلزار آصفیہ کے معلف لکھتے ہیں کہ آپ کا لقب نصیر الدین ثانی ہے اور کنیت آپ کی ابو عبداللہ حسین ہے اور عرفیت اور نام آپ کا حسین شاہ ولی ہے آپ کے والد ایرامی صاحب محبوب ظلمینن والد ایرامی کے نام کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ کا نام صفیر اللہ اور صفی اللہ ہے اور ان کے والد کا نام حضرت عصد اللہ ان کے والد حضرت عسکر اللہ اور ان کے والد حضرت سفیر اللہ اور ان کے والد حضرت محمد اکبر حسینی رحمت اللہ علیہ جو حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحب زادے ہیں حضرت حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں حیدر آباد دکن تشریف لائے بیجا پور سے اور تقریبا سلطان ابراہیم قطب شاہ تاریخ خرشج جاہی کے مولف لکھتے ہیں سلطان ابراہیم قطب شاہ نے جب نو سو اٹھاون ہجری میں گلبرگاہ کو تسخیر کیا اور حضرت حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ اپنے اجداد کرام سے حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے آستانی کی تولیت رکھا کرتے تھے جو آپ کے تسلسل کے ساتھ آپ کے والد اور ان کے والد وقرہ سے چلتی آ رہی تھی مگر نو سو اٹھاون ہجری میں سلطان ابراہیم قطب شاہ جو گلکنڈا کا بادشاہ تھا اور رہرما تھا تو اس نے گلبرگاہ کی تسخیر کی اور حضرت حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی باتیں آپ کے کمالات عظمتوں وغیرہ کو دیکھ کر اس نے حضرت کو دعوت دی کہ آپ حدر آباد تشریف لائیں چنانچہ حضرت حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ پہلے ہی سے کسر نفسی درویشی وغیرہ کی صفات سے متصف تھے سجادگی وغیرہ سے بلکل ناخوش تھے کیونکہ آپ کو خلوت گزینی اور تنہائی زیادہ پسند تھی اسی لیے آپ اس بادشاہ کے کہنے پر حدر آباد کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کو حق تعالی کی معرفت سے سرفراز فرمانے کے لیے دین اسلام کی اشاعت کے لیے ملک دکن حدر آباد آپ گلبرگاہ شریف سے تشریف لائیں آپ کی ولادت ویسے شہر بیدر میں ہوئی اور آپ کے والد محترم بھی بیدر میں موجود تھے آپ نے اس شہر کو اپنا مسکن بنایا تھا حضرت حسین شاہ ولی رحمت اللہ علی کے متعلق آپ کی سیرت کے متعلق لکھے گئی متعدد کتابوں میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ابراہیم قطب شاہ آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ کو وزیر تعمیرات کا اہدہ اس نے دیا اور آپ کے ماتہ تقریباً ایک ہزار سپاہی موجود تھے جن کے نگرانی جن کے سرپرستی آپ کو حاصل تھی اور بادشاہ ابراہیم قطب شاہ چونکہ مذہب رافضی سے تعلق رکھتا تھا رافضی زدہ تھا مگر وہ یہ چاہتا تھا کہ سنی اور رافضی وغیرہ کے اس طرح کی کوئی اختلافات اور فساد وغیرہ نہ ہو چنانچہ اہل سنت کے جو اکابر بزرگان دین گزرے ہیں اس نے تقریباً ان حضرات کو حضراباد دکن طلب کیا اور ان سے گزارشیں کی جب وہ تشریف لائے تو ان کی عزت کی ان کا اکرام کیا وہ یہ چاہتا تھا کہ ان بزرگوں کی موجودگی میں ان کی برکتوں سے اور ان کی رشد و ہدایت کی وجہ سے لوگوں پر وہ کنٹرول کر سکے گا اور اس طرح جو آپسی نزا وغیرہ مذاہب کا ہوتا ہے اس سے وہ اپنی قوم کو بچا لے گا اور واقعیتاً اولیاء اکرام بزرگان دین کی تشریف آوری کی وجہ سے خاص طرح حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علی کی تشریف لانے سے حضراباد دکن میں بدعقیدگی کا صفایہ ہوا اور بدعقیدگی یعنی صحابہ اکرام کی بیعدبی وغیرہ اور کسی بھی طرح کی دوسرے بدعقیدگیاں ان بزرگوں کی برکتوں کی وجہ سے پنپ نہ سکی اور وہ تھم گئی چنانچہ حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علی کے متعلق صاحب محبوب ظلمرن یہ لکھتے ہیں کہ آپ آپ کی آپ کی تعمیرات کا احدہ چونکہ تھا اس وجہ سے آپ نے شہر میں بہت سارے قطب شاہی مساجد کی بنا کی اور بہت سارے مساجد آپ نے بنائے اور تعمیرات فرمائی گمبدیں وغیرہ بنوائی اور کسی بھی طرح کی توائف الملوکی وغیرہ سے آپ نے شہر کی حفاظت فرمائی اور بادشاہ نے اپنی دختر کا نکاح بھی آپ سے کیا اور آپ کے اغد نکاح میں اپنی دختر کو دیا حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علی کا نکاح جب بادشاہ کی لڑکی سے ہوا تو اب گویا کے سلطنت سے اور بادشاہت سے آپ کا اور مزید گہرہ تعلق ہو گیا چنانچہ آپ نے قوم کی رجد و ہدایت کے لیے اپنے آپ کو وقف فرما دیا اور آپ یہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ وزارت تعمیرات کے وزیر جو آپ بنائے گئے تھے وزارت کو آپ نے اس لئے قبل فرمایا تاکہ وہ عوام جن کا کوئی یارو مددگار نہیں ہے اور جن کی ضرورتیں بادشاہ تک لوگ نہیں پہنچاتے تھے آپ یہ چاہتے تھے کہ عوام کی ضرورتوں کو اور ان کی ان کی محتاجی کو بادشاہ تک پہنچائے اور ان کی ضرورت کس طریقے سے پورے کریں اس خاطر آپ نے وزارت کو قبول فرمایا تو لوگوں کی رجد و ہدایت کی خاطر ان کی دنیاوی ضرورتوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اور ان کو روزگاری کے مسائل سے دور رکھنے کے لیے اور ان کو دنیا میں دنیاوی اعتبار سے بھی ماہر اور بہترین آدمی بنانے کے لیے مال و ذر کا محتاج نہ رہے خوم اس وجہ سے آپ نے یہ وزارت کو قبول فرمایا جس بادشاہ کی دخترے نیک اختر سے آپ کا نکاح ہوا ان کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ جب آپ کا اخت ہوا تو حضرت حسین شاہ وری رحمت اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے جن کی پرورش بادشاہت میں ہوئی تھی تو ان بزرگ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ دنیا کو چاہتی ہیں تو دنیاوی زندگی پسند کریں اگر آپ آخرت کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی چاہتے ہیں اور آخرت کو پسند کرتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا بادشاہ کی دختر سے اور اپنی اہلیہ محترمہ سے کہ آپ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کریں اور مال و ذر ترک کر دیں آرامدہ زندگی کو ترک کر دیں اور آخرت والی زندگی کے طلبگار بن جائیں عام انسانوں کی طرح زندگی گزاریں آپ نے اس بات کا جب آپ کو مشورہ دیا تو حاضرین آپ کے اہلیہ محترمہ بادشاہ کی ابراہیم قدرشاہ کی دخترے نیک اختر نے آپ کے آپ نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور فقیرانہ زندگی جو دراصل اولیاء اکرام کی زندگی ہوتی ہے جو صرف اللہ تبارک تعالی کے دربار میں محتاجی والی زندگی ہوتی ہے ایسی بادشاہت کی زندگی کو آپ نے قبول فرمایا چنانچہ آپ سب کچھ اختیار رکھتے ہوئے بھی آپ کی اہلیہ محترمہ سب کچھ اختیار رکھتے ہوئے بھی دنیا سے دوری اختیار فرمائی اور حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علی کی جو آمیانہ زندگی کا طرز تھا اس طرز کو آپ نے اختیار فرمایا چنانچہ آپ کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ آپ گھر کا کام خود کیا کرتی تھی جھاڑو جھٹکا کھانا وغیرہ بنانا بادشاہ کی لڑکی ہونے کے باوجود آپ ایک عام زندگی کو پسند فرمائی کیونکہ حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علی کی صحبت کا یہ اثر تھا ظاہر ہے کہ جو اللہ والوں کے صحبت میں رہتا ہے وہ انہی کا رنگ اختیار کر لیتا ہے اور ان کے آخرت کی ترجیح کی زندگی ان کو بھی پسند آگئی لکھا جاتا ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کی والدہ بارہاں آ کر دیکھا کرتی تھی کہ میرے بچی زندگی کیسا گزار رہی ہے لکھا جاتا ہے آپ یہ چاہتے تھے تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ آپ یہ چاہتی تھی کہ میرے والدین کو اس کی خبر نہ ہو کہ میں مشکلات کی زندگی گزار رہی ہوں اس وجہ سے وہ جہاں تک ہو سکے اپنے گھر کے کاموں کو چھپایا کرتی تھی ایک مرتبہ لکھا گیا کہ اچانک آپ کی والدہ محترمہ آپ کی گھر میں تشریف لائی اور جیسے آپ تشریف لائی تو دیکھا کہ آپ گھر میں جو چاول جوار وغیرہ اس قسم کا اناج ہوا کرتا تھا وہ چن رہی تھی اس میں سے کنکر وغیرہ اس قسم کی چیزیں نکال رہی تھی جیسے ان کی والدہ آئی تو فوراں انہوں نے اپنی اوڑنی اس پر چھپا دی تو والدہ کہنے لگی کہ بیٹی گھر کا کیا کام کر رہی ہو وہ کہنے لگی نہیں میں تو پھول چن رہی ہوں چنانچہ جیسے آپ نے وہ اوڑنی اپنی ہٹائی اس کے اوپر سے تو وہ چاول جوار اناج جو بھی تھا پھولوں کی شکل اختیار کر گیا تھا یعنی ایسی خدا رسیدہ بزرک خاتون تھی کہ جن کے ایک لفظ سے ایک غلہ پھولوں کی شکل اختیار کرتا تھا اب اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ والے کی صحبت اختیار کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے بادشاہوں کے گھر میں پلنے والے بھی اگر ہوتے ہیں تو وہ بھی خدا رسیدہ ہو جاتے ہیں اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں اور جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر بات کی لاج رکھ لیتا ہے چنانچہ رضا مندی کے ساتھ پسندیدگی کے ساتھ حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علی کی اہلیہ محترمہ نے اس طرز زندگی کو پسند فرمایا کیونکہ روایتوں میں آتا ہے من کان اللہ لہو کان اللہ لہو من کان للہ ہی کان اللہ لہو یعنی جو اللہ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ وزیر تعمیرات تھے چنانچہ آپ نے یہ ہمارے شہر حدراباد کا مشہور پل جسے آج حسین ساگر کے نام سے دنیا جانتی ہے اس کی تعمیر بھی آپ نے ہی فرمائی چنانچہ ابراہیم خطبشاہ کے دور میں آپ نے اس تعمیر کا آغاز فرمایا لکھا جاتا ہے کہ جتنے مزدور اس پل کی تعمیر میں کام کیا کرتے تھے ان کو اچھی مزدوری حضرت دیا کرتے تھے اور ان سے کام بھی مختصر لیا کرتے تھے مگر ایسی مضبوط تعمیر آپ نے فرمائی ایسا مضبوط طلاب آپ نے بنایا کہ چار سو سال کا عرصہ گزرنے کو ہے مگر اس میں کسی خسم کا کوئی رخنا کوئی کسی خسم کی کوئی کمزوری اس میں نہیں آئی بلکہ وہ مضبوط ہی مضبوط رہا ہے یہاں سے اس بات کا ہمیں بتا چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں وہ دین میں جتنے پختہ اور مضبوط رہے دنیاوی امور میں بھی وہ اسی طریقے کی زندگی گزارہ کرتے تھے وہ دنیا سے بھی غافل نہیں رہتے تھے اور ان کے کارنامے آج تک دنیا میں موجود ہیں اور ان کی یاد دلاتے ہیں چنانچہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ نے جو تعمیر پل کی فرمائی اور وہ طالب بنایا بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا نام ابراہیم ساگر بن جائے یہ نام سے موسم کرنا چاہتا تھا لیکن دیکھا گیا کہ مزدور جب آپس میں شہر میں ایک دوسرے سے ملتے تھے اور وہ پوچھتے تھے کہ تم کہاں کام کر رہے ہو تم کہاں کام کر رہے ہو تو یہاں حسین ساگر میں جو لوگ کام کرتے تھے وہ سارے مزدور یہی کہتے تھے کہ ہم حسین ساگر کا کام کر رہے ہیں جبکہ حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ نے کبھی کسی کو کچھ فرمایا نہیں تھا لیکن بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کا نام ابراہیم ساگر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس کے محبوب ولی کے نام سے یہ ساگر مشہور ہو جائے چنانچہ اسی زمانے سے لوگوں کے زبانزدے آمخ خاص یہ ہو گیا تھا کہ یہ حسین ساگر ہے جبکہ ابھی وہ ساگر اور وہ طالب ابھی تیار بھی نہیں ہوا تھا آپ کے متعلق کرامت یہ بھی نقل کی جاتی ہے کہ ایک روز شہزادہ محمد قلی قطب شاہ کی سواری میں حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ ہم رکاب تھے اور شہزادہ کی سواری میں بہت ساری جمعیت تھی بڑی عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ راستے سے گزر رہی تھی اچانک ایک چین اوپر سے گزر رہی تھی اور باجشاہ کے اوپر نجاست اس نے وہ نجاست کرنا چاہتی تھی اور اس کی نجاست گرنے سے پہلے باجشاہ پر گر جاتی تو اس سے پہلے حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بندوخس تھامی اور اس پر وہ اڑنے والی چیل پر ایسے فائر کی کہ وہ چیل اسی وقت مر گئی یہ تو آپ کی اس واقعے کو دو طریقے سے بیان کیا گیا ہے تاریخ میں ایک تو اس سے آپ کی نشانے کی درستگی کا پتا چلتا ہے کہ آپ کیسے نشانہ باز تھے اور کیسے تیر اندازی اور بندوخ بازی وغیرہ کیا کرتے تھے کیونکہ آپ وزیر تھے تو آپ کے اندر جہاں دین کے مہارت تھی اور لاحیت اللہ تعالیٰ کے تقرب کی شان موجود تھی اسی طرح آپ حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ دنیاوی امور میں بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں چنانچہ ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک جلال کی نگاہ اس چیل پر ڈالی جیسے آپ کی نظر اس پر پڑی وہ فوراں سمین پر گر گئی اور موت کے گھات اتر گئی تو یہ دیکھ کر اس مجمعے میں موجود سارے لوگ شہزادے کے ساتھ شہزاد محمد قلی خطب شاہ کے ساتھ سارے لوگ آپ کے عقیدت من ہو گئے کہ ہمارے درمیان رہنے والے یہ وزیر ہی نہیں ہیں بلکہ درحقیقت یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کی ایک نظر سے اور ان کے ایک ارادے سے آسمان پر اڑنے والی ہواوں میں اڑنے والی چیل بھی زمین پر گر جاتی ہے یہ آپ کی عظمت اور شان پر بھی یہ واقعہ دلالت کرتا ہے تحبوب ذلمنن کے مؤلف ایک بات یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت کے مطالق مختصر سی جو ان کی عبارت ہے وہ ہم تلا پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا سلاتین وقت سے آپ کو تعلق اور تقرب اس لئے پسند تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے توسل سے عوام الناس کے حاجت روائی ہو ہر ایک امیر و فقیر کو بادشاہ وقت سے نفع پہنچے آپ باباتن فقیر بظاہر امیر تھے آپ کا دربار شاہانہ تھا اور مزاج فقیرانہ آپ کے اس انداز زندگی اور طرز حیات سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر واقعی کسی کو بادشاہوں یا سلاتین کے پاس رسائے حاصل ہو تو اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ وہ صرف اپنی زندگی منائے اس کا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ وہ صرف اپنے متعلق سنچیں اور دنیا کا معلومتہ جمع کریں بلکہ اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کی خاطر بادشاہوں کی قربت کو پسند کریں اور بادشاہوں کی قربت کے باوجود آپ نے کبھی دین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی کوئی معاملہ رخنا اندازی کا نہیں فرمایا کیونکہ اللہ تبارک تعالی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور شریعت کی حفاظت کرنا اللہ والوں کا شیوہ اور ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے جیسا کہ حضرت شیخ الاسلام بانی ازامی نظامی رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے بھی ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ بادشاہوں کے استاز رہے ان کی تعلیم و تربیت فرمائی مگر کبھی آپ نے خلاف شرع کوئی معاملہ یا کوئی بات بادشاہوں کے کہنے پر نہیں کی بلکہ بادشاہوں کی خود آپ نے ایسی تربیت فرمائی کہ بادشاہ خود دین اور دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور صاحب محبوب ظلمنن یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ کے دربار میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی نہ در پر دربان تھا نہ بارگاہ میں پاسبان ہر کس و ناکس بغیر مزاہمت آپ سے مل سکتا تھا یعنی کسی کو روکنے کی اجازت نہیں تھی اور اپنی حاجت کے متعلق وہ جو چاہے کہہ سکتا تھا اکثر آپ کے توصل سے لوگ کامیاب ہوتے تھے اس کے بعد محبوب ظلمنن کے مولف یہ لکھتے ہیں دیکھو اس وقت کے مشایخ کرام کی کیا شان عظمت کیا ہمدردی وہ حمت تھی کہ بادشاہوں کا تقرب خواہش نفسانی وہ عیش زندگانی کے لیے نہیں نہیں چاہتے تھے بلکہ محض عوام الناس کے نفار آسانی کے لیے پسند کرتے تھے اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت کے اس وقت کے بزرگوں اور مشایخ کو ماسلف کے بزرگوں سے سبق لینا چاہیے اور ان کے قدم با قدم چلنا چاہیے درویشی میں قدم چاہیے نہ کہ دم بزرگانی صلح فناف الشیخ و فناف الرسول و فناف اللہ کے مراتب تیہ کرتے تھے اور فی زمانینا فناف الدنیا ہیں بزرگی کا دم مارتے ہیں اور صفاف اضافیہ پر ناز کرتے ہیں خدا تعالیٰ تمام کو نیک ہدایت عطا کرے حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علی کے وسال مبارک کے متعلق متعدد تاریخیں آپ کی بیان کی گئی ہیں ان میں محبوب دلمنن کے مولف اور تاریخ گلزار آصفیہ کے مولف یہ دو حضرات یہ لکھتے ہیں کہ ماہ جمادہ ثانی کی چودہ تاریخ ایک ہزار ارسٹھ ہجری میں آپ کا وسال ہوا اور اس وقت آپ کی عمر شریف تقریبا سو سال سے کچھ زیادہ تھی تو لہذا آپ نے اتنی طویل زندگی اللہ تبارک تعالی کی رضا جوئی کے لئے قوم کی خدمت کے لئے گزاری دین کی حفاظت کے لئے گزاری اللہ تعالی آپ کا فیضان ہم سب پر عطا فرمائے ہمیں نعمتوں سے سر فراز فرمائے